شہر کب خالی کرو گے عیسائیوں نے فتا کے بعد کسی مسلمان کو سمتہ نہیں جانے دیا تھا آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام ہے سلاہ الدین سلاہ الدین تو ٹھیک ہے تمہارے حوالے کرتا ہوں جو رشل سلام علیکم امیر بحروز کا خاتمہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی فاطمہ کے ہاتھوں میں موجود ننے یوسف کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے نجم الدین ایوب نور الدین زنگی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آج کے بعد ایوبی خاندان جان و مال سمیت آپ کی ماتہ ہتھی میں رہے گا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نور الدین زنگی ایوب کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اگر واقعی تم میرے مقصد پر قربان ہونے کیلئے تیار ہو تو یہاں پناہ لینے کے بدلے تمہیں اپنا نو مولود بچہ میرے حوالے کرنا ہوگا اس پر ایوب حیرانگی اور پریشانی میں جواب دیتا ہے کہ اس سلطنت میں کئی اور بچے بھی موجود ہیں لیکن صرف میرا بیٹا ہی کیوں نور الدین زنگی کہتا ہے کہ بہت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور مجھے تمہارے بیٹے کو اس مقدس گھر کی فتح کے لئے تیار کرنا ہوگا اور یہ ایک راز کی بات ہوگی اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر تم سے زیادہ رازدان اور کوئی نہیں ہے نور الدین زنگی کے اس بیان پر نجم الدین ایوب کہتا ہے کہ اس بارے میں مجھے اپنی بیوی سے بھی پوچھنا پڑے گا نجم الدین ایوب کے کہنے پر ایک مرتبہ فاطمہ اپنے بچے کو حوالے کرنے سے منع کر دیتی ہے لیکن جب خیمے سے باہر نکلتی ہیں تو باہر عمروں کو دیکھ کر اس کی کہی گئی باتیں یاد کرنے لگتی ہے کہ یہ بچہ تمہارے لئے خوشخبری لے کر آیا ہے یہی بچہ بڑا ہو کر قدس کو فتح کرے گا یہ باتیں جیسے ہی فاطمہ کے ذہن میں آتی ہیں تو فاطمہ نور الدین زنگی کو مقصد قدس کے لئے اپنا بچہ حوالے کر دیتی ہے نور الدین زنگی کہتا ہے کہ یہ راز ہم جاروں کے درمیان ہونا چاہیے میں خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوں گا اور کہوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کو حکیمو نے علاج کر کے ٹھیک کیا اور اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر دوں گا تم لوگ اسے اپنا بیٹا بتا کر پھر تفن کر دیں نور الدین زنگی مزید کہتا ہے کہ میں اسے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیار دوں گا اس کے بعد عمرو ایوب اور فاطمہ سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں اس وقت رنج کے عالم میں ہو میں تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہوں لیکن کل تمہارا بیٹا تمہیں اس تکلیف سے آزاد کرائے گا اس کے بعد نور الدین زنگی بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر مخاطب ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے سر سے ظالموں کا سایہ ختم کر کے حلال کی روشنی پھیلانا اور خدس کو آزاد کروانا تمہارا مقصد ہے تمہارا نام یوسف رکھا گیا اپنے دین اور مقصد سے جڑے رہنے کے لیے آج کے بعد تمہارا نام صلاح الدین ہوگا اور بچے کے ماتے کو جمتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ تمہاری مات تہتی میں عالم اسلام متحد ہو ظالم تمہاری تلوار کی بھیٹ چڑے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صلاح الدین بڑا ہو جاتا ہے صلاح الدین اپنے ساتھ موجود آدمی کے سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ قدس کا مطلب ہے نمرود کی آگ سے بچنے والے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح اور یہ بھی عالم اسلام کی سلامتی کا نشان ہے اور سلامتی کا مطلب ہے انصاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے میراج پر روانہ ہونے کی طرح قدس پر پرچم لہرا کر ہی عالم اسلام اس دنیا پر سرفراز ہوگا صلاح الدین ایوپی سیریز کا اگلا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ